تو جناب بات کریں کہ ڈراما سیریل تیری جھومے کی اپیسوڈ ایٹین کے بارے میں تو اوورال اچھی اپیسوڈ تھی بہت کچھ دیکھنے کو ملا فائنلی 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 کچھ ڈراما جو ہے وہ کچھ نے بلکہ بہت آگے بڑھا اور جو سالار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی کیونکہ جس ٹائم بھی مطلب ایک نا یہ بڑی چیز ہوتی ہے جب وہ بلکل بات کر رہا ہے سمیر سے کہ اس کے لئے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں ہر طرح کی ٹائم اپنی کر چکے جو اس کے بس میں تھا اس نے کیا پھر بھی اس کو جو کہیں پہ وہ نہیں ملا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوشش کا جو کہا ہے اور باقی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ تو اس کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں تو وہی ہوا کہ اس کی جو تڑپ ہے جو لگن ہے جس طرح سے وہ جس اجیت کا شکار ہے سالار تو اس نے جو ہے وہ مطلب وہ جب سمیر سے بات کرتا تو فائنلی اس کو کلو مل گیا کہ جو اس کا جو ہے وہ ودیمہ کا اس کو پتا چل گیا اس نے اس بندے کو دیکھا جو اس کے گھر کے باہر تھا اس دن اور پھر اس نے اس کو جو ہے وہ سٹیک کیا تو جب وہ جا کے اس نے دیکھا اس گھر کے اندر کے اس نے ایک اور لڑکی کو باندھاوا تھا تو اس نے پھر جو اس کا ہشر کیا سالار نے وہ دیکھنے والا تھا یقین کریں اس سے بھی زیادہ برے ہشر کے لائے کے انہاء یہ لوگ اور بالکل بھی ذرا بھی رحم نہیں اور گجنے پھر جب سالار نے صحیح والا اس کو بتایا نا ٹارچر کیا اس کے اوپر تو جتنا سالار کا خصہ تھا مزہ آیا دیکھ کہ اتنا ٹارچر تو بندہ تھا حالانکہ ایک سوائک نہیں کر دلے سے ہر تھا کہ مائی گوڑ کیا ہوگا سالار نے بڑا اچھا کیا اور بڑا زبردست اس کو ٹارچر کر کے اور پھر اس نے بکایا کہ ہاں جی وہ ودیمہ کو کہاں پہ چھوڑ کے آئے جی نصیبن کے پاس چھوڑ کے آئے اور جیسے اس کو پتا چلا ہے تو وہ فوراں ہی وہاں سے نکلے لاہور کے لئے اور سہر سے اگر دیکھا جائے تو اتنی جیلسی مطلب تو جو مرضی کرلو جن کو ملانا یا کرنا اللہ تعالی نے جن کے قسمت میں لکھ دیا تو آپ جو چاہ کے بھی وہاں پہ نہیں محبت یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ جو خودگرز بن جاؤ سیلفش ہو جاؤ کیونکہ دیکھیں ہر ایک چیز کنا لیمیٹیشنز ہے کٹیگرائز ہے ہر چیز کہ یہ جو چیزیں اتنی حد میں روگے تو یہ آپ کی محبت کلائے گی اس سے باہر ہو جاؤ گی تو وہ خودگرزی ہوگی وہ کوئی اور چیز تو کنسیڈر ہوگی ملاوٹ آ جائے گی اس کے اندر لیکن وہ محبت نہیں ہوگی تو محبت تو نامی کا ہے گربان کرنے کا تو وہ قسمت ہے کہ جس کو مل جائے جس کو اللہ تعالی اس کے دل کا وہ محرم اطا کر دے ادروائز یہ ہے کہ آپ سبر سے کام لے اور اللہ تعالی نے اگر آپ اچھا کرتے ہو تو دو گوڈ ہیف گوڈ کے آپ کے لئے بھی اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ بہترین پلان کیا ہوتا تو یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے نو ڈاؤٹ نہ ملنے والوں کی کسک جو ہے وہ دل میں ہمیشہ رہ جاتی ہے بٹ سہر کو جی اس دفعہ پتہ نہیں چل سکا کہ جی سلار کب کہاں کیسے نکل گیا تو اس کو اتنی تکلیف اور اتنی وہ پوچھ رہی ہے بار بار اس کو کہ ہاں جی کدھر گیا کدھر نہیں گیا تو خیر اس کو جی سمیر نے کچھ نہیں بتایا اور اچھا کیا سلار نے اور یہی چیز ہوتا ہے یار یہ اپنے زندگی میں بھی فالو کرنا ہے کہ کبھی بھی اپنی ضروری بات جتنا مرضی آپ کا کوئی قریبی کیوں نہ ہوں آپ نے کسی کو اپنا راز نہیں دینا تو نہیں دینا تب ہی آپ کی کامیابی ہے ہر معاملے کے اندر تو don't trust anybody anyone except اللہ اور سلار کی بیو کفی میں یہ لگی کہ وہ پہنچ گیا دیکھیں کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زرد پتوں کے بند میں اس نے ایک ڈائی لاک بولا تھا روشن نے کہ دیکھیں جب گرہ وہ ہاتھ سے کھل رہی ہے تو داتوں کو تقلیف دینے کی کیا ضرورت اس سیمی سے ہوتا ہے کہ ہر کام میں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اب وہ اکیلہ پہنچ گیا یعنی حتیٰ وہاں پہ کہ جیسے وہ نصیبن کو ڈھیر کر دے گا سلار تو بٹ اس کے ساتھ پھر کیا وہ اٹوا گئے نصیبن نے وہ پھینکے اس کے باہر اور لگ ان کو پتا گیا کہ ہاں اب اس کا ہسپنڈ جب وہ یہاں تک پہنچ گیا تو وہ آگے تک بھی جائے گا تو خیر لیٹسی کف سلار جو وہ کیا کرے گا بچ بچا تو ہو گیا کوئی جان سے نہیں مارا اس کو پھینک ضرور دیئے تو ابھی دیکھو کہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو پھر وہ کہاں تک جائے گا یا کیا کرتا ہے اگین وہی بات کہ ڈر کا وجود تب تک ہے جب تک آپ ڈرت ہوتے ہیں ڈرھانے کے لئے تو جس دن آپ نے ڈرنا چھوڑ دیا اس دن ڈر اپنی موت آپ مر جائے گا پھر وہ آپ سے بڑا ہو کے ضرور دکھائے گا کہ آپ کو مزید ڈرائے آپ کا ڈر ختم نہ ہو لیکن جب آپ تھوڑے سے بہادر ہوگے تو ڈر جو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے ودیمہ نے ملک صاحب سے اچھی خاصی بڑے دھڑلے سے ارتکڑے اس سے جو وہ بات کے گفتگو کی اچھا لگا دیکھ تو اس کو اپنا ڈر ختم کرنا چاہیے تاکہ ملک صاحب یہ غلط فہمی دور ہو کہ بھاگتے ہاپتے کاپتے ہیرن کو گرانے کا جو مزہ ہے آپ کا کرے تو کرے کیا تو ڈر کو اپنی کبھی بھی کمزوری بننے نہ دیں اس کے بعد جو ایک ملہار ملہار کی جو ہمیں سٹوری بتا چلی تو آپ یہ دیکھیں ایک وہ سنگل بند ہے مطلب کہتے ہیں نا ظلم تو ظلم ہوتا ہے راخر کب تک اور جو یہ ظلم کی چکی ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی بیچ جاتا ہے تو پھر اب آپ اپنے خیار منائیں ٹھیک ہے پھر آپ کی نجات جو ہے وہ ایک بندہ ہی آپ کو جو نا تختہ کر کے رکھ دینے میں دھڑے کر کے رکھ دینے میں اور الٹا کے رکھ دینے میں جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اب ملہار کی جو سٹوری بتا چل کے ملک صاحب نے کیسے ظلم کیا اس کی فیملی پہ تو اب اس کو جو باغی جو بن گیا ہے تو دیکھیں وہ اگر جیل بھی ہوگی تو اس کو واپس آیا تو کیسے اس نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے تو خدا رہا اپنے لئے جائے وہ پہلے دنیا تو بڑی وہ ہے اور آپ نے اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو اتنی بددوائیں سمیٹ کے آپ نے کہاں جانا ہے کیا سوچ دیں دنیا میں تو آپ سیڑ بن جاؤ گے آپ کے پاس آپ کی جو ازادی جو مرضی کرلو گی سانس نکلنے کی دیر ہے سانس ٹوٹنے کی دیر ہے ختم ہونے کی دیر ہے پھر آپ کا بھول جائیں کہ آپ کوئی ہیں پھر پچتاوہ ہی پچتاوہ ہے پوری آگے کی زندگی کے لئے تو لوگوں کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے نا تو میرا خیال ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے عمال کی فکر کرے اور جرم باقی نہ رہے لیکن ایسا ہونا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے تو خیر جس کو پاور مل جاتی وہ سمجھ دیا کہ میں خدا ہوں وہ اپنے والے خدا کو جو بھول جاتا ہے جس کی لاتھی بڑی بے آواز ہے تو اگر وہ خدا جو کہ آپ کو سلطنت دیئے بیٹھا ہوا ہے جس نے آپ کو حکومت دیا آپ کو حکومت بنائے تو وہ اس کا بھی خدا ہے جس پہ آپ نے ظلم کیا اس مظلوم کا اللہ تو پھر سب کہنا پیدا کرنے والا جب وہ ہے تو اس کے لئے تو پھر سب برابر ہیں یہ جو رتموں کی یہ مقام کی جو ہے وہ اونچ نیچ ہے وہ تو آزمائش ہے نا اکستی کتنی آزمائش ہے اور کون کتنا گاہ مہب ہے سو don't underestimate the power of a common man تو اس کو یاد رکھیں گا فائنلی اچھی اپیس اوڑتی آپ پہ جا کے دیکھیں اور پھر اپنے ریویوز جائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں